سینیٹر فیصل جاوید صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رانما ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ فیصل صاحب آپ کے وقت کا نظامی صاحب فیصل صاحب سے بھی جان لیتے ہیں اب کل سینیٹ میں آج تو قومی اسیمبلی میں تو بڑا سمودھ پروسیڈنگ ہوگی کل سینیٹ میں جو بل پیش ہونے ہیں اس کو لے کے کیا تیاری ہے فیصل صاحب جی اسلام علیکم عباسی صاحب سلام علیکم نظامی صاحب سلام علیکم جی والیکم اسلام جیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سنائیے دعا آپ سنائیں مبارک کو آج قومی اسیمبلی بھی دے ہو گیا کل سینیٹ کی کیا حکمت اسیمبلی ہے کچھ ہمیں ذرا لیٹن کر رہے تھا نظامی صاحب آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اس کے بعد بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ یہ کیونکہ انتہائی قومی مفاد کی لیجنسیشن ہے اور یہ کسی ایک حکومت سے نہیں آنے والے وقتوں کے لیے ہے یہ تو یہ بڑی بہ آسانی جو ہے اس پہ کنسنسس بھی پیدا ہوگا اور یہ پاس بھی ہو جائے گی تو یہی صورتحال آج ہم نے دیکھی نیشنل اسیمبلی میں بھی اور اسی صورتحال کی توقع ہے کل سینیٹ میں بھی اور آج جو سینیٹ کی کمیٹی جو کمیٹی ہے سٹینڈنگ کمیٹی اس کی نشیست ہوئی ہے اور یونانیمسلی جو ہے چیزیں جو ہیں وہ تیپ آ رہی ہیں اور کل جب یہ ہاؤس کے اندر آئے گا سینیٹ میں تو آپ کو ایسا ہی ریزلٹ ملے گا جو آج نیشنل اسیمبلی سے ملا ہے اچھا ٹھیک اچھا فیصل صاحب یہ تو بڑی اچھی بات ہے آج بڑا اچھا دن تھا اور یہ جو 2020 کی پہلی قانون سازی ہے بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے پی ٹی آئی ظاہر ہے عوام کے لیے آپ کی حکومت ہے دیگر میٹرز پہ ہم نے یہ دیکھا پچھلے ڈیڑھ سال میں کوئی نہ کوئی پنگے بازی کوئی نہ کوئی چٹکلا اپوزیشن حکومت دونوں کی جانب سے رہتا ہے کہ محول خراب رہتا ہے یہ ساری انڈسٹیننگ فور تر ٹائم بینگ ہے یا ان لانگ رن بھی حکومت کوشش کرے گی کہ اپوزیشن کے ساتھ قانون سازی کے لیے محول سازگار رہے دیکھئے آگے کا جو راستہ ہے یہ آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ 2020 کا آغاز بڑا اچھا ہوا ہے اگر ہم پارلیمنٹری افیرز کی بات کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کنسٹرکٹیو اپوزیشن کی طرف جائے جہاں گورنمنٹ ایشیوز کی اوپر اپوزیشن جہاں سمجھتی ہے کہ گورنمنٹ غلط جا رہی ہے وہاں پہ اپنا انپوٹ دے اور تصحیح کرے اور جہاں گورنمنٹ ٹھیک جا رہی ہے اس کا بھرکور ساتھ دے یہ ہے تعمیری اپوزیشن اور اگر یہ کرداروں جو جمہوریت میں تعمیری اپوزیشن جو ہے وہ بہت بڑا اخیار ہوتا ہے کسی بھی جمہوریت کی آگے بڑھنے کے لیے تو یہ اگر کنسٹرکٹیو اپوزیشن ہو تو بیٹرین چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے چلوں کہ ہم نے جو دیکھا جب پرائم منسٹر عمران خان نے پہلی سپیچ کر رہے تھے وہ اسیمیلی کے اندر تو اپوزیشن نے اسی وقت چور شرابہ مچایا فیل ہو گئی ہے پہلے پندرہ منٹ میں کہا کہ حکومت فیل ہو گئی ہے وہ دن اور آج کا دن ہم نے دیکھا کہ گھنٹوں پر مبنی تقاریر کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر اور باقی اپوزیشن کی لوگ گورنمنٹ والے چپ کر کے سنتے ہیں سننا بھی چاہیے لیکن جب وفاقی وزراء کی باری آتی ہے بولیں کہ ہنگامہ رائی ہوتی رہی صحیح ہے صحیح اپوزیشن کا ای تنک وہ زیادہ ان پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے اپنا کنڈکٹ پارلمنٹ کے اندر رکھتے ہیں دیکھیں آپ تو ایک قسم کا سیز فائر واہو ہے آپ کے جو مراد سعیدی اور آپ اور دوستوں ہیں وہ بھی نہیں اٹیک کر رہے اپوزیشن بھی بیو کر رہی ہے تو یہ سیز فائر کرنے کے لیے پرویس فٹک جیسے سنسبل لوگ آپ جیسے سنسبل لوگ جو ہیں یہ کوئی رول ادا کرتے رہیں گے یا نہیں کچھ ان کے سنسبل لوگوں ساتھ بیٹھ کے نظامی صاحب جہاں کچھ ایسے ایشیوز ہیں جس پہ آواز تو اٹھتی رہے گی ہماری طرف سے بھی اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس سے پبلک کو کافی زیادہ نقصتان پہنچا جو بھی پبلک انٹریسٹ کی چیز ہوگی اس پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس میں کون کس پارٹی کا ہے چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو یا چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہو یا چاہے پی پی پلز پارٹی کا ہو وہاں تو آواز اٹھے گی جو آپ نے بات کی اور وہ ایشیوز اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے لیکن یہاں پہ ایک چیز جو پالیمیسی افیرز پہ ایک چیز دیکھنی چاہیے وہ یہ دیکھنی چاہیے کہ جو قومی مفاد کی چیزیں ہیں یا پبلک سے ریلیٹر جو لیجسلیٹر بزنس ہے قانون سازی ہو رہی ہے اس میں ٹیکنیکل انپوٹ تک تو رہیں لیکن اس کو سیاست کی نظر نہ بنائیں میں ایک مثال دے دوں جی وہ میں بات ضروری سوانجتا ہوں کرنا زینب الڈ بل ایک ہے جو بچیوں سے زیادہ تھی کہ جو کیسز ہوتے ہیں اس حوالے سے گزابردست قانون سازی ہوئی اب وہ کمیٹی کے اندر گیا جس کو چیئر کرتے ہیں بلاول اور وہ کافی عرصے تک کمیٹی کے اندر رہا اس پہ گفتش نہیں دی اول تو نشستیں انہوں نے کم کی جو کی تو وہ بڑا ایک تاخیر کا شکار ہوا تو یہاں پہ یہ بھی گزارش ہے اپوزیشن سے کہ کچھ ایسی چیزیں کچھ ایسے بلد ہیں کچھ ایسی قانون سازی ہے جس کا تعلق عبام صلیقہ پولیٹکس نہیں ہو سکتی ٹھیک ٹھیک بہت شکریہ سنیڈر فیسر جاوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ایک بریک میں کہہ رہے ہیں کہ گاری گلوچتا ہو تو کام چل سکتا ہے کام چل سکتا ہے اور نظام صاحب ابھی نے مزید بھی ضرورت پڑھنی ہے اپوزیشن کی آئی ایم ایف بار بار کہہ رہا ہے ورلڈ بینک کہہ رہا ہے وہ سیجیسٹ کر رہا ہے کہ آپ کو پولیسی بدلے لیجسلیشن لیجسلیشن کرنی ہوگی اپوزیشن کی ضرورت پڑھنی ہی ہے حکومت کو یہ محول مزید سازگار کیسے رہے گا آج کا دن مثالی دن کیا روز نہیں تو آنے والے وقتوں میں بھی یہ ایوان کا محول اتنے ہی سازگار رہے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں نظامی صاحب آج کچھ چیزیں لائٹر نوٹ بھی ہوتی رہی ہیں ایک تو یہ پرائم نیسٹر صاحب والی بات نون سیریس بات نہیں نظامی صاحب میں سیریس بات کروں میں سیریس بات کر رہے لگو میں بھی جی جی کریں یار ایک اشتہار دینا چاہتا ہوں میں اخباروں میں تلاش کمجدہ شاہ محمود قریشی بیٹا جہاں بھی ہو گھر واپس آجو شاہ محمود قریشی بیٹا جہاں بھی ہو گھر واپس آجو اس لیے کہ پہلے شاہ محمود قریشی صاحب اپوزیشن سے مذاقرات کرتے تھے ہر ہفتے توار کو ملتان میں سیاسی بیان دیتے تھے اس کے علاوہ بھی موقع ملتا تھا لیکن آپ نے نوٹس کیا کہ وہ سین سے بالکل غائب ہیں یہ کب سے غائب ہیں یہ جب سے یہ کانٹروورسی شروع ہوئی ہے یا آرمی ایکٹ کے بارے میں اور نیوی ایکٹ کے بارے میں ان کا کوئی رول نہیں ہے آپ نوٹس کیجئے گا یہ مذاقراتی ٹیم میں بھی نہیں ہے ٹیم میں نہیں ہے یہ مذاقراتی ٹیم میں نہیں ہے ایک دم پرویس ہٹک کو آگے لے آیا گیا اور اپوزیشن والے بھی خوشنس تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ جو منس ون فوربولے کے دولہ بھی ان کو پیچھے کر دیا گیا یہ کس طرح کوئی اتفاق کی بات ہے اس میں سوچیں آپ ذرا سوچئے میں سوچ رہا ہوں لیکن سوال آپ سے شاہ محمود قریشی صاحب سین سے آف اس کے باتیں جب سے ان ہاؤس تبدیلی کی بات شہباز شریف صاحب نے لرنن میں بیٹھ کے کی ہے یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا یار میرے دوست ہیں آپ نے کر دی ہے نظام صاحب اب دوست تو ہیں سارے ہی دوست ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک بات تو کرنی چاہیے لیکن میرے ذہن میں ایک سوال اور ہے شہباز شریف صاحب نے کوئی فیور نہیں کیا شاہ محمود قریشی صاحب دیکھیں انہوں نے فیور نہیں کیا لیکن آپ کے ساتھ جو نجی 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 سے میں میں اس پر آنا نہیں چاہتا نہیں نہیں وہ بقوال مشاہد حسین کے جو اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ شہباز شریف اور شاہ محمود قریشی شہباز شریف صاحب تو بڑی دیر کے دے رہیں گے میں تھے یار ہوں آذر ہوں وہ بیٹھے اس لیے ہوئے کہ ان کو ایک جہاز بھیجے گئے آرمی چیف کہ آپ آئے آکے پرائیم منسٹر بنے لیکن سوال نظامی صاحب اور یہ بھی پرائیم منسٹر لکس ہی دے رہے تھے نا اتنی دیر کی نظامی صاحب اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ خواہش ہے کہ آپ یہ کپ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور روز کہتا ہوں آپ ایک دن آکے کلیر کیوں نہیں کر دیتے کہ بھئی میں یہ کپ نہیں اٹھانا چاہ رہا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب ایک دفعہ نہیں کہا کہ میں مائنس ون فرمولے کا امیدوار نہیں ہو میرے لیڈر ہیں پرائیم منسٹر ریمان خان صاحب اچھا آپ قریشی صاحب سے پارلیمانی پارٹی کا جو اجلاس ہوا پی ٹی آئی کی پرائیم منسٹر بھی وہاں پہ موجود تھے ایک بڑی زبردست یہ مائنس ون سے بھی اس کو ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں ایک بحث ہوئی جو ڈیولپمنٹ فنڈز ہیں ترقیاتی فنڈز ان کا تقاضہ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ایم این ایس کی جانب سے اور آپ کو پتہ ہے الیکٹیبلز تو وہ آتے ہی اسیملیوں میں ان فنڈز کے لیے ہیں اب فواد چودری صاحب نے مخالفت کر دی ہے ایم این ایس کا یہ کہنا ہے کہ چودری صاحب آپ نے اپنی وہ پردادن خان والی نہر بھی منظور کروا لی ہے اور کچھ اور پروجیکٹس بھی آپ نے منظور کروا لی اور اب ہماری بار آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترقیاتی فنڈز نہیں ہونے چاہے عمران خان کی مجبوری کیوں ہے کیا مجبوری بن چکا ہے یہ فنڈز سے یہ سب یہ دیاو لاکھ نے شروع کیا تھا نائنٹین نیٹی فائیو کے نان پارٹی الیکشن پارٹی لیس تھے اب ایم ایس کا کام جو ہے وہ لیجسلیشن نہیں رہ گیا بلکہ جو ویمن آئی ہیں الیکشنڈ وہ پارٹی منٹری ایکسپیرینس ہی کوئی نہیں نا لیجسلیشن کا جن کے پر دو چار لوگ ہیں جن کے پاس ایکسپیرینس وہ بھی یہ فنڈز کے پیچے لگ گئے ہیں اب یہ فنڈز کے بغیر یہ گاڑی نہیں چلتی یہ وہ تیل ہے جس سے انجن جلتا ہے پٹرول ہے آپ سمجھ لیں تو یہ خان صاحب جو ہے اب آپ کو بتانے کے جہانگیدرین صاحب وہ وضع کر رہے تھے ایم کیو ایم سے فنڈ دینے کا ان کو جب وہ نہیں ملے تو انہوں نے چیخیں ماری ہیں اب انہوں نے ادھر بلاول صاحب سے بھی انٹیشن جروع کر دی تو اب ان کو دوبارہ یقین دانے کر رہے گی جب ملیں گے فنڈ تو اگر ایم کیو ایم کو دیں گے تو ان کو کاملی کو بھی دینے پڑیں گے فواج حضری صاحب جو ہیں فواج حضری صاحب جو ہیں انہوں نے تو ہر قسم کا گھارت گھارت کا پانی پیئے وہ ہر سیاسی جبات پر رہے جی 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 ان کو اس کلچر کا اچھی طرح علم ہے نظام صاحب پی ٹی آئے الیکٹیبلز بڑی تعداد میں ہیں پی ٹی آئے میں اور ہر حکومت میں یہ ہوتے ہیں اور الیکٹیبلز کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ یہ فنڈز کے دلدادہ ہوتے ہیں اور فنڈز کے لیے ہی سیاست ہوتی ہے کون سے نہیں ہے الیکٹیبل یا نظام صاحب کچھ تو نظریہ کی دیکھیں یہ دور ہے دنیا میں کہتے ہیں جی ایک کتاب لکھی انڈ آف اسٹری اب کوئی نظریہ نہیں رہا جس کی ویزز پہ حکومتہ چلتی ہے پاکستان میں نے دنیا بھار جی اب نظریہ یہی ہے چلیں ایم این ایس کی طرف آ جائیں کوئی نظریہتی پی ایم ایل این میں یا پی ٹی آئی میں کیا نظریہ یا نظریہتی فرق ہے یہ کوئی قائد عظم کے مقلد ہے مجھے پتائیں پی ایم ایل این والے جو وہاں بیٹھے وہ یہاں حکم چلا رہے ہیں اور پارٹی چلا رہے ہیں ریبورٹ کنٹرول پر یہ انہوں نے جو فیصل جعوید صاحب نے کہا اب کل دیکھیں گے کہ اجناب ہم دیکھیں گے آج کے لئے پپلر وہ ہے فیض کا جو ہے وہ پابندی بھی لگا دیئے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے لیکن لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے سینٹر ریزاربانی جیسے چھوڑا نوا انٹی اسٹیبلشمنٹ بودھی رکھی ہوئے پیچھے مولانا سرالجو لاک نظریہ صاحب گیسو دراز سرالجو لاک مولانا تو نہیں کہتے ان کو نا نی نی مولانا نہیں کہتے مولانا نہیں ہے سراجو لاک صاحب سراجو لاک صاحب جو ہے وہ بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا جی جی نہیں دیا اب وہ کل کیا گل کھلائیں گے کیوزری برادران گئے تھے وہاں اپنا زبور لے کے واپس آگئے جی 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 بلکہ مولانا فضل الرحمن کے پاس گبی گئے تھے جی جی مولانا فضل الرحمن کے ساتھ انہوں نے معاملات کچھ سیدھے کرنے کی کوشش کی تھی رضا ربانی صاحب کا آپ نے ذکر کی ہے وہ آپ ان کے بالوں پر آپ کر رہے تھے بات گیسو دراز ویسے یہ تصوف کی بھی ایک ترم ہے شاید صوفیانہ انداز ہے ان کا